یہ منگ پھلی کا ہے منگ پھلی کا پہلا مرتبہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ منگ پھلی کا کبھی مکھن ہوتا ہے السلام علیکم علیکم السلام مکھن کس قسم کا کھاتے ہیں مکھن دیئے گھائی بیش کا ہوتا ہے یہ کھاتے ہیں مکھن تو خیر کوئی نایاب چیز نہیں ہے جو نہیں کھایا ہو دیسی مکھن کھایا ہے جیسے گھر کا بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کے آتے ہیں جو بلو بینڈ کا مکھن آتے ہیں وہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو دیسی مکھن جو آتا ہے اور میں مکھن صبح کے ٹائم پراتے پہ تو بہت کم کھاتا ہوں یا تو بریڈ پہ لگا کھاتا ہوں توس پر نہیں بریڈ پر اور اس کے علاوہ میں وہ ایک بسکٹ آتا ہے بسکٹ پہ بھی میں لگا کے کھاتا ہوں اس پہ مجھے بہت مزا کرتا ہے نمکین بسکٹ ہوتا ہے اس پہ لگا کھاتا ہوں کیونکہ مکھن بھی نمکین اور وہ بسکٹ بھی نمکین بہت ہی ربردست ذائقہ آ جاتا ہے اچھا تو آج ہم آپ کو پینٹ بٹر ڈرائے کروانے والے ہیں پینٹ بٹر یہاں ہے کیا ہے پینٹ مین مونگ پھلی مطلب مونگ پھلی کا مکھن مونگ پھلی کا مکھن آپ کھائیں پہ لگا یہ تو کبھی کھایا ہی نہیں سنا بھی نہیں مونگ پھلی کا مکھن نکلتا ہے ڈرائی کرنا جائیں گے مونگ پھلی کا مکھن ضرور کریں گے دیکھیں گے یہ مونگ پھلی کا مکھن کیسے ہیں مکھن تو اصل گھائیں دیس کا ہوتا ہے مونگ پھلی کا بھی دیکھیں گے کیسا ہے اچھا تو یہ ہے پینٹ بٹر خیر میں تو فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں اور اس کا کرر بھی میرے خیال میں مختلف ہی ہے کبھی اس ٹائپ کا مکھن تو نہیں دیکھا میں نے مکھن لیکن یہ تو فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ چوکلیٹی کلر کا بھی کوئی مکھن ہوتا ہے مونگ پھلی تو بنی ہوئی ہے اس پہ اور کلر پھر سے بلو کلر پچھلی ویڈیو میں ہم نے چیز کھائی تھی چیز کریم چیز اس کا بلو کلر تھا مجھے بلو کلر بہت پسند ہے اور اچھا لگتا ہے ویسے اس کا کلر تو ایسا لگ رہا ہے جسے اس میں بسکٹ پیس کے ڈالے ہوں چلو کھول کے دیکھیں ہی اچھا یہ تو عام مکھن سے تھوڑا مختلف لگ رہا ہے مجھے چمچ سے لے کر دیکھوں پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے یا سے اندر بھی زبدس پیکنگ دیئے بلکل سیل کیا ہوا ہے مطلب کھولتے کے ساتھ ہی خوشبو کیا بات ہے مطلب مونگ پھلیوں کی خوشبو آ رہی ہے جیسا لگ رہا ہے کہ یہ مونگ پھلی کا باغ ہے میرے سامنے چاکولیٹ کلر کا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ مکھن ہے جا چاکولیٹ بنا ہوئے ہیں دیکھو چپک کر رہا ہے یہ تو کوئی نیچے گر بھی نہیں تھا مکھن ہوتا تو شاید گر جاتا لیکن یہ مکھن تو نہیں لگ رہا ہے ابھی پتہ چلتا ہے کہ مونگ پھلی کے ٹھوڑے ٹھوڑے بیج ہے اس کی اندر مونگ پھلی کا بنا ہوئے ہیں مونگ پھلی کا بنا ہوئے ہیں لیکن ہے چاکولیٹ کا ذائقہ یہ عام جو مکھن دیسی مکھن یا کمپنی کے مکھن ان سے مختلف ہیں یعنی ایک عجیب سا ذائقہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گریس نہیں ہوتا جو دروازوں وغیرہ پر لگتا ہے جو اگر کوئی چیز جام ہو جائے دروازہ کھلنا رہا ہو تو اس پر گریس لگاتے ہیں ایسا ذائقہ ہے ایسا ذائقہ نہیں اس کے جیسا ہے مونگ کے اندر ڈالو تو چکمک کی طرح چپک جاتا ہے مکھن کا ذائقہ الگ ہے اس کا الگ ہے پھر پسند تو اتنا خاص پسند مجھے نہیں آرہا ہے تھوڑا ایسا ہلکا سا نمکین ذائقہ ہے جیسے مکھن کا ذائقہ ہوتا ہے نمکین ایسا ہے لیکن ذائقہ بڑا زبدست ہے مونگ پھلی ویسے میں شوق سے کھاتا ہوں گرمیوں میں ہم نہیں کھاتے مونگ پھلی سردیاں جب آتی ہیں تو ہم زیادہ کھاتے ہیں ویسے بھی پاکستان میں سردیوں میں خوش مہواجات بہت کھائے جاتے ہیں مونگ پھلی ہو گئی آخروٹ ہو گئے اور بادام پستے یہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں ہاں تھوڑے سے مہنگے ہو جاتے ہیں سردیاں میں اور گرمیوں میں سرستے چھوٹیا گیا تھا یہ تو دماغ میں بھی ابھی نہیں بیٹھتا ہے کہ مونگ پھلی کا کبھی مکھن ہوتا ہے مکھن تو اصل گانس میں ہی بہنس کا اور گھائیں کا نکلتا ہے مونگ پھلی کا کبھی نکلتا ہے یہ تو ابھی میں سننا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مونگ پھلی کا ہے ظاہر ہے مونگ پھلیاں بھی ڈلی ہوئی ہیں اس کو بھی پیسٹ کر کے اس کا بھی پیسٹ لالا ہوئے تو ظاہر ہے اس طرح گاڑا پناہ گیا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے گلے میں بھی لگ رہا ہے مجھے تو تھوڑا سا چلیں بریٹ پر ٹرائی کرتے ہیں لگانے سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سابن مل رہا ہوں خیر نہیں خیر کھانے کو تو انسان کھا لیتا ہے لیکن میرا خیر میں ٹیسٹ کچھ مجھے مزے والا نہیں لگ رہا اس کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے بریٹ کے ساتھ بھی بڑا مزہ آ رہا ہے کھانے میں بہت ہی زبادر ٹیسٹی بنا ہوئے یہ بند پر لگا کہ کھا رہا ہوں تو اس طریقے کہ وہ چکلے کی نظر آتا ہے وہ ہلکا تا موں میں کرواس آتا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو میں میں نے کھائی تھی کریم چیز اس کے تو ذائقے سے پتہ چل رہا تھا کہ واقعی میں مکھا نہیں کھا رہا ہوں لیکن اس سے کوئی مطلب مجھے محسوس یا موں میں ذائقے بھی نہیں کہ میں مکھا نہیں کھا رہا ہوں یہ ویسے ناشتے میں تو اچھا ہی لگے گا کیونکہ ویسے ہی مکھن کی طرح ہی ہے بھائی ہے کہ اس میں ممپلی کا ٹیسٹ ہے اس کے خوشبو آ رہی ہے لیکن ممپلی خوشبو ویسے ہی مزے دار ہوتی ہے اور بنا ہوا تو ویسے ہی مکھن کی طرح تو سپاہ ناشتے میں تو مزہ ہی آئے گا بڑا ممپلی کے دانے آ رہے میرے موں میں وہ بڑا مدہ آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے امروط کے دانے آتے نا موں میں ایسا لگ رہے امریکہ میں تو وہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہوں گے لیکن ہم نے کبھی ایسی چیز کبھی کھائی نہیں ہے اگر ہم نے نورمل ہی دیسی مکھن کھائے یا کمپنی کے میں سے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ممپلی کا بنا ہوا ہے تو نقصان دے تو ہونا نہیں چاہیے اچھا ہی ہوگا سہت کے ساتھ جسا مکھن وغیرہ ہم ایسی کھاتے ہیں تو وہ ہی مکھن ہی بنایا ایسی طرح کا مجھے اگر اس کے ساتھ ابھی چائے مل جاتی تو اور مدہ آ جاتا کیونکہ میں جب مکھن بریٹ پہ لگاتا ہوں چائے میں اس کو ڈپ کر کے پھر کھاتا ہوں ایسا دیکھنے میں دیکھو آپ ہی دیکھ سکتے ہو ایسا اچھا لگ رہا ہے لیکن مکھن کے برابر تو نہیں ہوسکتا ہے وہ تو اصل چیز ہے یہ تو بنایا ہوا ہے وہ بنا ہوا تو نہیں ہوسکتا ہے وہ بنا ہوا تو نہیں ہوسکتا ہے میرے حساب سے تو بچے بھی مشکلی پسند کریں جو اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ کبھی اگر بندے کو ایسی بھوگ لگے اور کھانا تیار نہ ہو تو بندہ سلیس پہ لگا کے گزارہ کر سکتا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں بلو بینڈ مکھن کھاتا ہوں مارجرین مجھے لگ رہا ہے یہ وہی چیزیں اس میں صرف اور صرف مونگ پھلی ملائی گئی ہے نہیں فرس ٹائم کھایا اور فرس ٹائم ہی مجھے پسند نہیں آیا ہاں تو آپ کو کیسا لگائے پینٹ بیٹر بھائی یہ کھانے میں میں نے کھایا تو تھوڑا سا کڑوہ اس لگتا ہے اس میں جیسا مونگ پھلی کوئی جانا کھا لیتا ہے کڑوہ نکل جاتا اس طریقے سے کوئی موہ میں بھی ایسا ذائقہ ہو جاتا خیر مجھے تو دونوں کے ساتھ صحیح نہیں لگا نہ چمچ کے ساتھ کھایا نہ اس میں مزا آیا نہ ہی بریٹ کے ساتھ کھایا اس میں مزا آیا جس حساب سے اس کا ذائقہ ہے مجھے تو بڑا مزا آیا میں تو دل کر رہا ہے واقعی میں بھی ایک بطل لے کے رکھ دوں اور مجھے چمچ سے کھانے میں زیادہ مزا آیا ہے بریٹ سے زیادہ بریٹ مجھے سے سوگی سوگی لگ رہی تھی اگر چائے ہوتی تو چائے میں ڈپ کر کے کھاتا وہ فوڈ ٹرائی کر کے تو مجھے کچھ اچھا خاص اتنا اچھا نہیں لگا لیکن اب زائرہ ٹرائی تو کرنا ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کمنسیشن میں اپنی رائے کا ہزار کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی